خبروں کے شروعات آج یونین ٹیٹری جمو کشمیر کے سٹرنگر زلہ آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر انتظامیہ نے اب ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے بڑا فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب دو دن پہلے زلہ ترکیاتی کمیشنر کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ زلے کے اندر کیسز اس شدت سے بڑھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کورونا کرٹیو جیسی دوبارہ صورتحال نہ صرف بنے بلکہ زلے کے اندر ایک بڑی پریشانی عام لوگوں کے لاپروہی کی وجہ سے یا متدد مقامات پر انتظامیہ پر بھی سوال ہیں اس کی وجہ سے بھی سامنے آ سکتی ہیں اور زلہ ترکیاتی کمیشنر کے اس بیان کے ایک دن کے بعد یعنی within 24 آرز سرنگر زلے میں کورونا کرٹیو جہاں پر اس وقت پیزی سے بڑھ رہا ہے ساٹھ پیسد سے زیادہ کیسز ہیں پانچ وارڈوں کے چودہ مقامات میں دس دنوں کے لیے بندش آئید کر دی گئی یعنی کورپیو نافذ کر دیا گیا ہے تعلیمی ادارین علاقوں کے اندر بند رہیں گے اور ساتھ سے گیارہ بجے تک ضروری اشیاء آپ خرید سکتے ہیں انتظامیہ نے اس کے لیے ٹائم دیا ہے ان علاقوں کے اندر یعنی جہاں پر بندشیں ہیں پابندیاں ہیں سرنگر ایڈمنٹریشن نے تازہ جو حکم نامہ جاری کیا اس کے مطابق خرید و فروغ کا ایک وقت جو ہے مطیئن کیا گیا ہے ساتھ سے گیارہ کے درمیان ضروری اشیاء صبح صبح خرید سکیں گے انتظامیہ باقائدہ اس کے لیے ٹھوٹ دے گی لیکن ان علاقوں کے اندر جہاں بندشیں ہیں کوویڈ ٹیسٹنگ اور ساتھ ہی ساتھ جو سکریننگ کا سلسلہ ہے وہ بھی انتظامیہ ہیلتھ آتھورٹیز کی مدد سے تیز کرنے جا رکھی تھے جناب پانچ وارڈ چودہ مقامات دس دنوں کے لیے بندشیں آئی سریننگرزلہ میں کرونا کرفیو فلوٹ آیا تیلیم ادارے بند رہیں گے ساتھ سے گیارہ بجے تک خریداری کی اجازت دے دی گئی ہے اب یہ معاملہ کیوں بیانہ میں کوویڈ پوزیٹیو کیسے سامنے آئے کشمیر گاٹی سے اور تین لوگوں کی موت بھی جمہو کشمیری ریجن ٹیرٹری کے اندر پچھلے ان دنوں سے ہوئی ہے اور جب آپ اس کو اور دیکھیں گے جو کوویڈ لوگ ڈاؤن اور رسٹرکشنز ایم پوز کی گئی ہے یہ لال بازار کا عراق کا رہے گا جی اس کے ساتھ ساتھ حیدر پورا چھان پورا بیمنا وارڈ نمبر گیارہ بتیس اکتیس ستائیس اور چوبیس سریننگر شہر کے اور اس کے ساتھ ساتھ بوٹکجل عمر کالنی باغوان پورا مولوی سٹاپ مل سٹاپ اور لال بازار شاہنور کالنی گرین ایونیو کالنی نورانی کالنی اور حمدانیا کالنی توحید آباد کالنی میتھن چھان پورا حمدانیا کالنی ان بیمنا یہ وہ علاقے ہیں اس ڈی اے کے علاقے ہیں جہاں پر آج سے بندشیہ آئید رہیں گی اور کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نشریات کے اندر ڈپٹی کمیشنر سریننگر نے اس بات کی وضاحت کر دی دی کہ جناب بڑی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ صورتحال اس طریقے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو کوویڈ پوزیٹو کیس پائے گئے ہیں ڈی ایس ڈبل ڈیجٹ میں ہیں فورٹی فور صرف سریننگر شہر سے پائے گئے ہیں سریننگر ڈسٹک سے دس بارہ ملہ سے پندرہ بڑھگام سے ایک پلواما سے چار کپوارا سے ایک انتناک سے چھ بانی پورا سے اور گیارہ غاندربل سے کیسے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں تو زلہ انتظامیہ نے سریننگر کے پانچ وارڈوں کے تحت آنے والے چودہ علاقوں کے اندر دس دنوں کے لیے کرونا کرفیون نافذ کر دیا ہے زلہ انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے حکم نامے کے مطابق جو وارڈز ہم نے پہلے ہی آپ کو بتائیں یہاں پر مکمل طور پر پابندیاں رہی گی اچھا شادی کے ساتھ ساتھ سماجی اور مذہبی تقریبات کرونا ٹیسٹنگ سہولیات جو ہے وہاں پر رکھی جائیں گی یعنی شادی کی تقریب ہو سماجی اور مذہبی تقریب ہو وہاں پر کرونا ٹیسٹنگ دستیاب رہے گی یعنی کرونا ٹیسٹنگ فیسلٹیاں وہاں پر رہیں گی اس حوالے سے بھی بازہ طور پر انتظامیہ نے الورٹ جو ہے وہ جاری کر دیا سہیدرو فاروقی ہمارے ساتھ سہیدرو فاروقی ہمارے ساتھ سہیدرو فاروقی ہمارے ساتھ سرینگر سے جوائن کر چکے سہیدرو اپ ڈیٹ کیجئے گا پانچ وارڈ چودہ مقامات دس دنوں کے لیے بندش ہے کیا واقعی طور پر شہر سرینگر کی صورتحال اب اتنی خراب ہو گئی ہے کہ انتظامیہ کو آنن فانن میں کرونا رسٹکشنز اور لوگ ڈاؤن امپوز کرنا پڑا بلکل شپاک دیکھئے حالات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں خراب ہو رہے ہیں کوویڈ نائنٹن کی وجہ کیونکہ جو بھی معاملات اگر وادی کی ہم بات کرے تو بیشتر جو معاملات ہیں وہ سنگر دسٹک سے ہی آ رہے ہیں اور ہم نے بھی کل اپنی لائم نشاعت میں دسٹک دیولومنٹ کمیشن سے پوچھا تھا کہ لو فول کہاں پہ ہو رہا ہے کیونکہ اگرچہ ریسٹکشنز لگائی گئی آیا ہے سو پیز اور گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں تو سو پیز اور گائیڈ لائنز کے باوجود بھی وائلیشن کی ہو رہی ہے کیونکہ شادی میں تو آپ لوگوں نے پچیس کے قریب لوگوں کو ایلو کیا تھا وہ کہاں پہ ہے کیا ایمپلیمنٹ ہے کہی پہ یا باقی جو گیڈرنگ جس ہو رہی ہے اگر ہم چاہے سرکاری سطح کی بات کرے یا پرائیوٹ فنکشنز کی بات کرے گیڈرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بار بار جو ایڈمینسٹریشن کہہ رہی ہے کہ مین اینڈ میشینری آنٹوز ہے اور وہ سارے معاملات کو مانیٹر کر رہی ہے دیکھیں ہم نے کئی بار کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں تو اتنی وائلیشن ہو رہی ہے گاڑیوں کے چھتوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ اندر تو جانکنی کی جگہ نہیں ہے نہ ایس او پیز ہے نہ گائیڈ لائن نہ کوئی ماسک استعمال کر رہا ہے تو یہ لوگ فول ہے دیکھیں صحیح بات ہے کہ ایڈمینسٹریشن نے بار بار آرڈر جو ہے وہ نکالے ہیں کاغذو تک وہ آرڈر پیدود رہے ہیں کیونکہ صحیح معنوں میں انہوں نے چیزوں کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ لوگ بھی کئی نہ کئی لاپروائی کر رہے ہیں مگر سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ انتظام یہ کی ہے جس وجہ سے آج جو ہے وہ حالات بن رہے ہیں کیونکہ کئی بار ڈاکٹرز نے ان کو علام بھی کیا تھا کہ سیٹویشن بدل سکتی ہے جو ایکسپورٹ سے ہماری نے اب بدل رہی ہے سیٹویشن سری نگرز زیادہ ہارٹ زون بن رہا ہے اب یہ معاملہ جو ہے پہلے ہم ڈاؤن ٹاؤن دیکھتے تھے اب یہ معاملہ جو ہے چھانپورہ میں بھی اب میتن چھانپورہ میں معاملہ در جو ہے پیرباغ یا بیمنا کا جو ایریا ہے وہاں کی جو کی گئی ہے کیا عمل جو اندر آنے والے راستے ہیں باہر جانے والے راستے خارجوں اور داخلی راستے انہیں سیل کر دیا گیا ہے یا صرف احتیاطر ایناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور باقی بیرکیٹنگ نہیں ہے کس طریقے سے انہیں ایریا کے اندر ہیں اور جو لوگ اندر رہ رہے ہیں کیا انہیں باہر آنے کی اجازت ہے نہیں ہے کس طریقے کا ماحول ہے وہاں پر اور ٹیسٹنگ کے حالے کیا گیا ہے بیرکیٹ تو نہیں لگائے گئے ہیں فیلال کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط کرے مگر ایسے ممکن ہے کیونکہ جو لوگ اندر رہ رہے ہیں ان کو باہر جانا ہے جو ملازم ہے ان کو جانا ہے یہاں سکولی بچوں کو یا جن کو ایگزامنیشن ہے ان کو باہر آنا ہے ان کو واپس بھی آنا ہے تو یہ آرڈر کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ انہوں نے دس جو آرڈرز ہیں وہاں پہ کہا کے رسٹکشنز ہیں اگر کرفیو لگانا ہے تو پوری طرح لگانا ہے اور کسی کو الو بھی نہیں کرنا ہے نہ ٹرانسپورٹ کو نہ کسی کو پر کیا ملازم جا سکتا ہے یا واپس آ سکتا ہے ان کو گھر واپس بھی آنا ہے یا اسی طرح جو باقی کارباری لوگ ہیں تو ویسی جو پہلے ہم دیکھ رہے تھے کرونا کرکو جس طرح لگا ہوتا تھا ویسا نہیں ہے اب احتیاطاً طور پر جو ایڈمنسٹریشن انہیں لوگوں سے کہا کہ آپ گھروں میں بیٹھیں جب تک نہ کہ یہ معاملات جو ہے وہ کم ہو پھر ہم اس کو ایڈمنسٹریشن کو ایڈمنسٹریشن کرسکتے ہیں مگر اس طرح کی ریکٹیکشن نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے چلیے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جان کرنے کے لیے نظر رکھیں گے کہ دن مر یہ جو شہر سٹری نے کرنے کے اندر کوویڈ لوگ ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے کرفیو ایمپوز کرنے کی بات ہو یہ کیا ہے کیونکہ بڑے سوال اس پر اٹھ رہے ہیں کہ جناب بیرکیٹنگ کو یہ ریا ہے اس کے جا رہے ہیں اپنے دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی اس کا مطلب باہر سے جو آئے گا وہ دکان کھولے گا چاہے ایک گھنٹے بھی کھولے تو پھر بھی پریشانی ہے